سو آج ہمارے پر جو فرسٹ میں گاڑی ہے جناب وہ ہے ڈائی آر سو کورے آپ لوگ کورے کی کافی ریپیسٹ کرتے ہیں کہ نادر بھائی دوستو یہاں پر ہمارے پاس حضوکی مہران موجود ہے سلور کلر میں جو کہ دو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ نادر بھائی کو حضوکی صرفت ایڈ کر دیں یار کوئی اچھی کنڈیشن میں تو بھائی اس گاڑی کا فین سے لک بغیرہ دیکھیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کمال ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کی آلٹو موجود ہے جو بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ نادر بھائی دو ہزار چار پانچ کی کوئی آلٹو موجود ہے تو اس کو ایڈ کریں بھائی بہت اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے اور یہ بلکل مناسب پیسوں میں گاڑی ہے تو آپ نے اور آپ کا میں فین ہوں بلکل دیکھتا ہوں ریگولر دیکھتا ہوں دیکھتے ہیں یہاں سزوکی مہران موجود ہے جو کہ دو ہزار بارہ کا یہ موڈل ہے سزوکی آلٹو بھائی میرے پاس یہاں موجود ہے جو کہ دو ہزار بارہ کا موڈل ہے اور بہت خفصورت کنڈیشن میں دوستو یہ سزوکی آلٹو ہے جناب جس بھائی یہاں پر ٹیوٹا کرولا الٹس ون پائنٹ سکس میرے پاس موجود ہے بیوٹا بیلٹا موجود ہے جو کہ دو ہزار سات کا موڈل ہے اس گاڑی کا پاس یہاں پر ڈائی ہارٹ سو شرار موجود ہے اور یہ نائنٹین ایٹی سکس کا موڈل ہے اس گاڑی کا پاس ہونڈا سٹی موجود ہے اور ون پائنٹ تھری آٹومیٹک گیٹ ٹرانسمیشن میں گاڑی ہے دو ہزار گیارہ کا یہ موڈل ہے اس گاڑی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں اینکیس کراچی موٹر ویلکم بے گائیس تو بھائی آپ کا بھائی نادر خان پہنچ چکا ہے کراچی سندے کار بزار میں لگ بگ بھائی اس ٹھائی بجے کا ٹائم ہے اور آج کل جو ہے بھائی ہم جلدی اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ آپ تمام بھائیوں کی کافی ریکویس تھی کہ نادر بھائی دو پارٹ بنایا کریں سندے کار بزار کا آپ ایک پارٹ بناتے ہیں تو بھائی پچھلے سندے بھی الحمدللہ سے دو پارٹ بنایا تھے آپ تمام بھائی کوئے کافی اچھی اچھی گاڑیاں ایڈ کی تھی اور آپ تمام بھائی جو کمنٹس کیے تھے اس کے مطابق ہی میں نے یہاں پر گاڑیاں ایڈ کی تھی تو آج بھی انشاءاللہ جلدی آئے ہیں تو کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو ہے دو پارٹ بنائیں اور آپ تمام بھائیوں کے لیے جو بھی آپ تمام ایک ریکویسٹ ہو اس کے مطابق یہاں پر گاڑیاں ایڈ کریں تو بھائی بزار کے اگر صورتحال کی ہم بات کرتے ہیں تو بزار ماشاءاللہ سے کافی تیز ہے بزار میں پیچھلے سندے بھی گاہک بہت زیادہ تھا آج بھی جو ہے بزار تقریباً لگ چکا ہے جو میرے پیشے کونہ دیکھ رہے ہیں یہ خالی ہے باقی میں آپ تمام بھائی کو دکھاؤں کہ یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بزار جو ہے نا پیچھے پورا لگ گیا ہے کیونکہ یہ والی جو پٹی ہے یہ پٹی جو ہے لاس میں لگتی ہے یہ در فرنٹ کی پٹی جو ہے پہلے پوری ہو جاتی ہے تو باقی ایک بھائی نے کہا تھا کہ ناظر بھائی سندے کار بزار یہ لگتا کہاں پر اگر پنجاب سے آئے تو کہاں آنا پڑے گا تو دیکھیں جی سمپل سا ہے یہ بالکل سوراب گوڑ کے ساتھ ہی لگتا ہے نیو کراچی پچھلی سندے آپ نے دیکھنا ہے کمس کم پندرہ سے بیس ہزار لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے کیونکہ جو میری ویڈیو ہوتی ہے اس کے اندر اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں اور میں اچھی گاڑیاں ہی سندے کار بزار میں ایڈ کرتا ہوں گاڑیاں ڈھونٹا ہوں میں یہاں پر آپ تمام بھائیوں کے لئے یہ چھوٹی سی ایک میری روپیسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ لائک کر لیا کریں اور کوشش کیا گئے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا گرے جو ہمارے نئے بھائی آتے ہیں آپ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ مہتک پہنچ سکیں گی اگر آپ میں سے کوئی بھائی گاڑی سیل یا پرچیس کرنا چاہے یا کوئی گاڑی چیک کروانا چاہے تو میرا ورسپ نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو جناب ٹائم کو زیانی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا دوستو آج ہمارے پر جو فرسٹ میں گاڑی ہے جناب وہ ہے ڈائی آر سو کورے آپ لوگ کورے کی کافی ریپریسٹ کرتے ہیں کہ نادر بھائی کورے ایڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ اس گاڑی کا جو فرنٹ سے لک وغیرہ ہے آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے اور اس طرح سے دیکھ لیں جی اس طرح سے گاڑی شاور ہے بیک سے بھی دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں اور نمبر پیرس گاڑی کے اندر دونوں ہی اورجنل لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو اور دوستو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلیں گاڑی میں اچھت اور ڈکی جنون ہے باقی شاور ہے پوری گاڑی اندر سے بھی دکھاتا ہوں اندر سے کیسے یہ گاڑی اچھا جناب نیچے اس گاڑی کی جو فٹویریاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے پلر کی تو پلر بھی آپ لوگ اس گاڑی کے دیکھ لیں اندر سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں دروازوں کی بات کرتے ہیں دروازے آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کے اور اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں ڈیش بورڈ بھی آپ لوگ گاری کا دیکھ لیں ڈیش بورڈ گاری کا بالکل ٹھیک ہے جی اندر سے میٹرز کی بات کرتے ہیں تو میٹر گاری کے بالکل ٹھیک ہے میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں آٹو گیر ٹرانس میشن میں یہ گاری ہے گاری کے اگر آپ بات کرتے ہیں جی چھت وغیرہ کی تو چھت بھی آپ لوگ گاری کا دیکھ لیں چھت گاری کا بالکل ساف فنڈیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دروازوں کی بات کرتے ہیں دروازے آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں جی اور بیک سے بھی آپ کو دکھا جاتا ہوں بیک سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اور اندر سے دیکھ لیں جی دروازے گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے کتے وغیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ڈکی بسکی میں آپ تمام بھائیوں کو دکھا جاتا ہوں سر ڈکی اپن کیجئے گا اس کی اچھا دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے ڈکی کی تو ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں جی سیلیں گاڑی کی ٹھیک ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اندر سے بھی دیکھ لیں جی فائل یہاں پڑی ہوئی ہے فائلز کی موجود ہے یہی پڑی ٹھیک ہے اندر سے گاڑی کو آپ لوگ دیکھیں اور اس گاڑی کی جو ہنجل روم ہے وہ میں آپ تمام بھائیوں کو دکھا جاتا ہوں اچھا دوستو اگر بات کرتے ہیں اس گاڑی کے ہنجل روم کی تو سب سے پہلے آپ لوگ اس گاڑی کی کھپے دیکھنے جی کھپے جو ہیں گاڑی کی وہ بالکل ٹھیک ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹکلی یہاں پر گاڑی میں موجود ہے لگی ہوئی ہے دوستہ کھپا بھی آپ گاڑی کا دیکھنے ٹھیک ہے جی اور گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ بھی آپ لوگ چیک کریں اور اگر ہم اس کے بونٹ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھنے گاڑی کے بونٹ کی جو سیلیں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس گاڑی کی مکمل ٹیٹیلز لے لیتے ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سکر اللہ پاس سر ٹائی آٹسو کورے کون سا موڈل ہے یہ سر یہ نو موڈل ہے اور فرسٹ آنر ہے دو ہزار نو کا موڈل ہے فرسٹ آنر ہے اسی آزار چلی ہوئی ہے جنون اسی آزار چلی ہوئی ہے گاڑی کا انجین سسپینشن کیسا ہے سر بلکل زیرو کی طرح ہے اوہ اے سی آن ہے اے سی آن ہے چیلڈ ہے کچھپ کیا ہے گاڑی کے اندر کچھپ یہ نیچے دروازوں کے نیچے تچھپ ہے اور ایک بونٹ تچھپ ہے یہ بونٹ تچھپ ہے اور نمبر پہ جنون لگی ہوئی ہے فائل پیپر ٹیک سی پیال سب چیز کلیر ہے پسٹ آنر ہے ہر چیز کلیر ہے کیا ڈیماند کیا کر رہے ہیں سر اس کے بارہ پچاس کہہ رہے ہیں بارہ لاکھ پچاس آر پہ ڈیماند کر رہے ہیں دوزار نو کام ہو رہا ہے جی سر کوٹک نمبر بتائیے گا سر 0 312 2343 1330 ایک بار پھر روپیٹ کیجئے گا 0312 2343 1330 کیا نام ہے آپ کا زلفکار بھائی دوستو زلفکار بھائی کی گاڑی ہے آپ نے سے کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ ان صاحب سے رافتہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں آجہ دوستو یہاں پر ہمارے پاس حضور کی مہران موجود ہے سلور کلر میں جو کہ 2019 کا یہ موڈل ہے اس گاڑی کا فرنٹ سے لوکو آپ لوگ دیکھ سیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی جو گرل ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور نمبر پریز اس گاڑی کے اندر آریجنل نہیں لگی ہوئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کے سائڈ لک کی بات کرتے ہیں سائڈ سابت دیکھ لیں جی گاڑی کے ٹائروں کی بات کرتے ہیں تو گاڑی کے ٹائر بلکل ٹھیک ہے آپ کو ٹائر اسم میں گلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس طرح سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک سے بھی دیکھ لیں جی بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ پلکل ٹھیک ہے کہیں سے ڈیمیج نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو اچھا دوستو اس گاڑی کے اندر نا دو پیس پچپ ہیں ٹھیک ہے جی باقی گاڑی جنوان ہے اندر سے بھی دکھاتا ہوں اندر سے گاڑی کیسی ہے اچھا جناب اگر بات کرتے ہیں نیچے اس گاڑی کی فٹ بیریوں کی تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کی اور اگر ہم اس کے پلر کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں پلر گاڑی کے بالکل ٹھیک ہے اندر سے جو سیٹیں ہیں اس کی دیکھ سکتے ہیں سیٹوں پر سیٹ کور چڑے ہوئے ہیں دروازے جو ہیں اس کے گاڑی کے بالکل صاف کنڈیشن میں اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی ڈیش بورڈ گاڑی کا بالکل صاف کنڈیشن میں ہے مائلج کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو مائلش یا شو ہو رہی ہے وہ ستاون ہزار پانچ سو چھاسٹھ کلومیٹر شو ہو رہی ہے اگر ہم چھت کی بات کرتے ہیں تو چھت آپ لوگ اس گاڑی کا دیکھ لیں اور چھت گاڑی کا بالکل ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے دروازوں کی سیلوں کی تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بیک سے بھی بیک سے آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کو بیک ڈور کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں اندر سے بھی دیکھ رہے ہیں دوستو گاڑی کو اور دوستو ڈکی بھی اس گاڑی کی میں دکھاتا ہوں جی ماشاءاللہ بہت اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے اندر سے بھی دکھاتا ہوں اچھا دوستو اگر بات کرتے ہیں اس گاڑی کے ڈکی کی سیلوں کی تو یہ آپ لوگ ڈکی کی سیلیں دیکھیں جی اس گاڑی کی ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ گاڑی کی بلکل پوری ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جناب آزان کا بھی ٹائم ہو گیا ہے آپ لوگ کو میں ڈکی دکھاتا دیں اس گاڑی کی ڈکی آپ لوگ دیکھنے گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اور انجن روم میں دکھا دیتا ہوں اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں سر کون سا موڈل ہے میران یہ دوہزار انیس دوہزار انیس کا موڈل ہے وی ایکس ہے وی ایکس آر ہے وی ایکس ہے ایسی لگا ہوا ہے اس کی اورجنل نمبر پرینٹ پڑی ہوئی ہے ڈی نوٹ یشو ہے ڈی نوٹ یشو ہے اس میں یہ بتائیں کہ عونر کیتنے ہیں گاڑی کے ڈای مسر ہے اپنے انجن پر ہیں کتنا چلی ہوئی ہے 150000 1500000 جی کری ہوئی ہے گاڑی میں تچ اپ کیا ہے ایک پر تچ اپ ہے باکہ پوری جنوان ہے file paper ٹیکس کلیر ہے ٹیکس کلیر ہے پیس ہے سر گاڑی کے بھائی کو بتاو پہلے کیسے دیں گے سالہ تیرہ کن جائش ہے کل لیں گے دیکھ لیں گاڑی دیکھ لیں جی آپ گنجاج کریں گے کونٹیک نمبر شیئر کریں 0312 0312 537 9090 9090 کیا نام ہے آپ کا نسیم نام ہے دوستو نسیم بھائی کی گاڑی ہے آپ پہ سے کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ انصاب سرابطہ کر کے گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں اچھا دوستو آپ لوگ کہہ رہا تھے نادر بھائی کوئی سزوکی سفٹ ایڈ کر دیں کوئی اچھی کنڈیشن میں تو بھائی اس گاڑی کا فن سے لک بغیرہ دیکھیں سلور کلر میں یہ گاڑی ہے گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گریپ بلکل ٹھیک ہے اور نیچے بمپروں میں فوگ لائٹس گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہیں اگر ہم اس کے سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں تو سائیڈ سے آپ لوگ دیکھ لیں جی ٹائروں کی بات کرتے ہیں تو گاڑی کے ٹائر بلکل ٹھیک ہے آپ کو ڈھلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سائیڈ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ گاڑی کے اوپر نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بیک لک کی تو بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی سزوکی سفٹ ڈی ایل ایکس ہے بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہے اور اس طرح سے بھی دوستو آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی اچھی کنڈیشن میں جناب یہ گاڑی ہے اس طرح سے بھی گاڑی پر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے ٹچ اپ میں آپ تمام بھائیوں کو بتا دیتا ہوں جی اگر ہم بات کرتے ہیں ٹچ اپ کی تو گاڑی کی جو سائیڈیں ہیں بھائی وہ شاور ہیں چھت بونر ڈکی جنون ہے اندر سے بھی دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے اور دوستو نیچے جو اس گاڑی کی فوٹویریاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی فوٹویریاں جو ہیں اس کی بلکل جنون کنڈیشن میں ہے اگر اس کے پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں اور اندر سے دیکھیں جی سیٹوں پر جو سیٹ کور ہیں وہ نہیں چڑے ہوئے آپ کو چڑھانے پڑیں گے دروازے آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں دروازے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے دیش بورڈ کی بات کرتے ہیں تو دیش بورڈ بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی دیش بورڈ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے اور میٹرز کی بات کرتے ہیں تو میٹر بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی میٹر گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے مینول گیر ٹرانسمیشن میں گاڑی ہے گاڑی کے چھت کی بات کرتے ہیں تو چھت بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں چھت گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے جی اور دروازوں بھی بات کرتے ہیں تو دروازے آپ لوگ دیکھ لیں دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے اور پیک سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں پیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کو پیک کا جو دور ہے یہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے سیلے آپ لوگ نیچے تک دیکھ لیں گاڑی کی اور اندر سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو اور دوستو ڈکی اور انجن روم اس گاڑی کا میں آپ تمام بھانیوں کو دکھا دیتا ہے اچھا دوستو اگر بات کرتے ہیں ہم گاڑی کے ڈکی کی تو دوستو ڈکی بھی آپ لوگ گاڑی کی دیکھ لیں ڈکی کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ بلکل پوری ہیں یہاں پر کوئی رست کوئی زنگ وغیرہ نہیں ہے آپ لوگوں کو نظر نہیں آرہا ہوگا گاڑی کی جو ڈکی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں ڈکی کی سیلیں گاڑی کی بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں جی نیچے سٹپنی کی تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سٹپنی وغیرہ گاڑی کی دیکھ لیں آپ لوگ نیچے کوئی گاڑی کے اندر رست زنگ وغیرہ نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور انجن روم اس گاڑی کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا دوستو اگر بات کرتے ہیں گاڑی کے بانٹ اور انجن روم کی تو سب سے پہلے میں آپ تمام بھائی کو اس گاڑی کے کوپے دیکھا دیتا ہوں اور کوپوں جو جو جوڑ ہیں وہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں گاڑی کی جو مین کی پتی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتا ہیں گاڑی کی اور یہ دوسرا کوپا بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا اری دوستو اور جناب گاڑی کی جو سیلیں ہیں وہ بلکل پوری ہیں اس گاڑی کے جوrunor ہیں ان سے ہمٹے details لے لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ کیوں ہے سر کون سا موڈل ہے یہ یہ دو ہزار سترہ موڈل ہے دو ہزار سترہ موڈل ہے کتنے ہونر ہیں گاری ہیں سیکن ہونر اگرہ سیکنڈ ہونر کار ہے اور کتنہ چلی ہوئی ہے ایٹی فائف 85 چلی ہوئی اپنے انجن پر ہے ایٹی فائف اپنے انجن پر ہے اپنے انجن سسپنشن کیسا ہے گاری کا پہتری نہیں گاری بیمٹی کوئی کام وغیرہ کوئی آئی چینج کیا ہے اور ایسی وغیرہ پرفیکٹ ٹھیک ہے تچ اپ کیا گاڑی میں تچ اپ اس کی جنہ سائے دروازے تچ اپ کیوں باقی پوری جنہیں اور اس کی اورجنل نمبر پلیٹس آویلیبال ہیں اس کی پڑی ہوئی ہیں فائل پیپر ٹیکس کیلئے رہے ہیں جی ہاں ٹیکس کیلئے رہے ہیں کیا پیسے ہیں گاڑی کے سر بیس پچاس اس کی ڈیمانڈ ہے بیس پچاس ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونٹیک نمبر شیئر کیجئے گا 0300 0300 288888888888 کیا نام ہے آپ کا احمد نور نام دوستو احمد نور بھائی کی گاڑی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ انصاف سر رابطہ کر کے یہ گاڑی آپ پرچیز کر سکتے ہیں بیلکم بے گائی سبب یہاں سنڈے کار بزار میں ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ میرے بہت ہی پرانے سسپیبر ہے تقریباً میں نے نیو چینل بنایا تھا تو بھائی تب سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور بزار میں ملے ہیں تو بھائی نے کہا ناظر بھائی مجھے اپنے نا ویڈیو میں ایڈ کریں اور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سر کیا کہنا چاہتے ہیں کیسے ہیں آپ کی کہیں اللہ کا کرم ناظر بھائی آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کم حال ویڈیوز ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ سر یہ محبت ہے ماشاءاللہ اچھی گاڑیاں لاتے ہیں آپ سبسکرائبر کے لیے بز میں ہمارے سبسکرائبر ہیں سر ان کی جو روپیسٹ ہوتی ہے اسی کے مطابق گاڑیاں لاتے ہیں آپ لوگ جو کمنٹس کرتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہی گاڑیاں ایڈ کریں اور تقریباً پانچ چھ سال تو ہو گئے آپ کو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں بلکل ماشاءاللہ اور کیا سر کوئی گاڑی لینے آئے ہیں بازار میں آج جی آج میں لینے آئے ہیں بیگنار لینے آئے ہیں تو بیگنار دیکھیں آپ نے یہاں پر جی دو دیکھیں نمبر بھی لیے میں نے بھائی ویگنار لینے کے لیے کیونکہ میں بھی ویگنار یوزر ہوں تو بھائی نے کہا ناظر بھائی ویگنار لینے چاہے تو میں نے کہا جی ویگنار لے 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 باقی کوشش کریں گے کہ یہاں پر کوئی لیلی ایسی تو بھائی کو لے کے دیں گے ایسا ہی ہے جی ضرور سنو اور باقی ان بھائیوں سے کہہ دو کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کریں بھائی کی ویڈیوز کو چینل کو سبسکرائب کریں اچھا دوستو میرے پاس یہاں پر سزوک کی آلٹو موجود ہے جو بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ ناظر بھائی دو ہزار چار پانچ کی کوئی آلٹو موجود ہے تو اس کو ایڈ کریں بھائی بہت اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے اور یہ بالکل مناسب پیسوں میں گاڑی ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پوری دیکھنی تاکہ آپ اس گاڑی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل مل سکے اگر ہم فرنٹ سے بات کرتے ہیں گاڑی کے لائٹس کی تو لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے نمبر پلیٹس جو ہے وہ گاڑی میں جنون نہیں لگی ہوئی اس کے آنر سے ہم لازمی پوچھیں گے جی اگر ہم سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں تو ٹائر آپ لوگ دیکھنے گاڑی کے تائر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے رم بھی گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بیک لک کی تو بیک سے بھی دیکھ لیں جی سرنٹ کی لائٹس اور بیک کی لائٹس پہ جو ہے وہ بلیک کلر کا پیپر چڑھا ہوئے ٹھیک ہے جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گولڈن کلر میں یہ گاڑی ہے اور اس طرح سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں اچھا دوستو آپ تمام بھائی کو میں بتاتا چلو یہ باہر سے گاڑی پوری شاوار ہے اندر سے بھی دکھاتا ہوں اندر سے گاڑی کیسی ہے اچھا جناب نیچے گاڑی کی جو فٹویریاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کی جو فٹویریاں ہیں یہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی گاڑی کے آپ لوگ دیکھ ہے اس گاری کے پیلر گاری کے بلکل ٹھیک ہے جی اور اندر سے اس گاری کے جو سیٹ کور ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں سیٹ کور گاری کے بلکل ٹھیک ہے دروازوں کی بات کرتے ہیں درواز سے گاری کے بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میٹر آپ لوگ گاری کے دیکھ لیں جی میٹر گاری کے بلکل ٹھیک ہے ٹیپ یہاں پر گاری میں لگی ہوئی ہے مینویل گیر ٹرانسپیشن میں گاری ہے گاری کے چھت کی بات کرتے ہیں چھت بھی آپ لوگ اس گاری اور سیٹ کور بہت اچھے چڑے ہوئے دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں سیلیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے جی اور بیک سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو بیک دور کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں گی دوستو اندر سے بھی دیکھ لیں اور ڈکی اور انجن روم میں آپ تمام بائیوں کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو اندر سے اس کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں اس کی جناب گاڑی کی نک بلکل گوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کمپنی فریڈ سینجی والی گاڑی ہے جی اور انجن روم اس گاڑی کا میں آپ تمام بائیوں کو دکھا دیتا ہوں اچھا جناب اگر بات کرتے ہیں ہم گاڑی کے بانٹ اور انجن روم کی تو سب سے پہلے آپ لوگ اس گاڑی کی کپے دیکھ لیں ہے جی کپوں کی جو سینے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کپوں کی سینے بالکل ٹھیک ہیں ٹکلی یہاں پر گاڑی میں موجود ہیں لگی ہوئے جی سا کپ بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کی مین کی پٹی گاڑی کی بالکل ٹھیک ہے جی اور بانٹری اگر ہم سینوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ دیکھیں اور اس گاری کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ ناظر بھئی آپ سنائے اللہ کا کرم جی کون سا موڈل ہے یہ دو ہزار چار موڈل ہے ناظر بھئی دو ہزار چار کا موڈل ہے کتے اونر ہے گاڑی کے یہ تھٹ اونر یا فورٹ اونر ہے فورٹ اونر ہے اپنے انجن پہ ہے جی جی اپنا انجن ہے ایسی آن ہے جی ایسی آن ہے سینجی آن ہے انجن سسپنشن کیسا ہے بلکل صحیح ہے ماشاءاللہ سے باہر سے شاہر ہے گاڑی باہر سے شاہر ہے اندر سے اوریجنل ہے نمبر پریڈز کی اوریجنل رکھی بھی ہے میرے پاس فائل پیپر ٹیکس کیلئے ہیں کیا پیسے ہیں سر گاڑی کے اس کے چھے لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے بھائی چھے لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونٹیک نمبر بتائیے گا 0311 2986 799 یاسر نام ہے دوستو یاسف بھائی کی گاڑی ہے آپ سے کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ یاسف صاحب سے رابطہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں اچھا دوستو ہمارے بھائی ہمارے صاحب یہ موجود ہیں میرے سبسکرابر ہیں ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو بھائی نے کہا مجھے ویڈیو میں آپ ایڈ کریں دوستو سر یہ لیں مائک لیں بس سر آپ کے چینل سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کوئی ریویوز ہو یا گاڑی کی معلومات لینی ہو مطلب بہت آپ کا ایک اچھا چینل چل رہا ہے تو ابھی آپ ملے تو میں نے آپ سے بے شک ریکویسٹ کیے میں نے کہا آپ ہمیں اپنی ویڈیو میں لائیں اور آپ کا میں فین ہوں بلکل دیکھتا ہوں ریگولر دیکھتا ہوں اور کیا گاڑی لے کیا ہے جی سر گاڑی لائے ہوں میں مہران گاڑی لائے ہوں بلکل سر سپورٹ ہے آپ کے لئے جو بات اچھا دوستو یہاں پر ٹیوٹا کرولا ایلٹس ون پائن سکس میرے پاس موجود ہے بلیک کلر میں گاڑی کا فرنٹ سے لک وغیرہ دیکھیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے نمبر پلیٹس گاڑی کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دو ہزار پندرہ کا موڈل ہے اگر ہم اس کے بمپروں کی بات کرتے ہیں تو بمپروں میں نیچے فوگ لائٹس بھی گاڑی میں لگی ہوئی ہیں اگر ہم سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی ٹائروں کی بات کرتے ہیں تو گاڑی کے ٹائر بلکل ٹھیک ہے سائیڈ سے آپ لوگ دیکھ لیں اور بیک سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو آپ لوگ گاڑی میں جو ٹچ اپ ہوگا وہ آپ کا بھائی ناظر خان آپ کو لازمی بتائے گا جی بیک سے دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی میں نمبر پلیٹس ہیں وہ جنون لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں گاڑی تو آپ لوگ اچھا جی آپ اس گاڑی میں ہم ٹچ اپ کی بات کرتے ہیں تو کم از کم گاڑی کے اندر چار پیس پینٹ ہیں باقی گاڑی جنون ہے اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے اور اگر بات کرتے ہیں جی نیچے اس گاڑی کی فٹویریوں کی تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کی فٹویریوں وغیرہ اور اس کے ہم پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں جی اندر سے اگر ہم سیٹ کورز کی بات کرتے ہیں تو سیٹوں پر سیٹ کور نیو چڑھے ہوئے ہیں اندر سے اس گاڑی کے دروازے آپ لوگ دیکھ لیں دروازے گاڑی کے درکل ٹھیک ہے ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں ڈیش بورڈ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی اون رائٹ پینل گاڑی کے اندر موجود ہے لگا ہوا ہے اگر ہم اس کی مائلج کی بات کرتے ہیں تو سیونٹی فائیو تھاؤزن چلی ہوئی ہے چھتر ہزار سات سو تیس کلومیٹر چلی ہوئی ہے اوٹو گئر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے چھت کی بات کرتے ہیں تو چھت بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت گاڑی کا بالکل ٹھیک ہے دروازوں کی بات کرتے ہیں دوستو دروازے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کے دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں سیلیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے ڈکی یہاں سے اوپن کرتے ہیں جی ڈکی بھی آپ تمام بھائیے کو دکھائیں گے اور جس بھائیوں نے نہیں کیا ویڈیو کو لائک تو لائک کر دیں اور بیک سے بھی دیکھ لیں بیک کا جو گاڑی کا دور ہے اس کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں جی سیلیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اندر سے بھی دیکھ لیں آپ لوگ اندر سے گاڑی بلکل ٹھیک ہے اور ڈکی اور انجن روم اس گاڑی کا میں آپ تمام بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو ڈکی یہاں پر ہم نے اس گاڑی کی اوپن کر لی ہے ڈکی کی جو سیلے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں ڈکی کی جو سیلے ہیں یہ بلکل پوری ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈکی میں کوئی رسٹ کوئی زنگ وغیرہ نہیں ہے اندر سے آپ لوگ دیکھیں گاڑی کو اور اندر سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈکی کے اندر جو سٹپنی ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ بلکل نیو ہے اور ڈکی میں کوئی زنگ کوئی رسٹ وغیرہ نہیں ہے انجن روم بھی آپ تمام بھائی کو میں اس کا دکھا دیتا ہوں اچھا جناب یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کی بارنٹ اور انجن روم کی تو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس گاڑی کے کپے آپ لوگ دیکھ لیں اور گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بیٹریز میں بلکل نیو لگی ہوئی ہے گاڑی کے اندر مین کی پٹی آپ لوگ دیکھ لیں اور یہ دوسرا کپا بھی دیکھ لیں گاڑی کا بلکل اپنی اورجن سیلوں کے اوپر ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے مونال کی سیلوں کی تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کے والیکم اسلام جن کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں طبیہ ٹھیک ہے آپ کی دوسرا اس گاڑی کے آرنر جو ہیں اس کی ڈیٹیرز ہم لے لیتے ہیں السلام علیکم سلام سر کیسے ہیں آپ سپر الحمدللہ سنیا ہے ناظر بے اندر پر بڑا کرم جی بھاجان کون سا موڈل ہے یہ 2015 کا موڈل ہے 2015 کا موڈل ہے ٹیوٹا الٹس 1.6 ہے یہ جی سر اپنے انجن پہ ہے اپنے انجن پہ 75000 چلی ہوئی ہے بلکل سر گاڑی کا انجن سسپینشن کیسا ہے سر اوورال گاڑی بہت اچھی ہے تقریباً گاڑی کو میرے پاس 5-6 سال ہو گا ہے نام پہ بھی ہے نام پہ بھی ہے ٹھیک ہو گیا اور اسی وغیرہ ورکنگ میں ہے جی سر بلکل نمبر پلیٹ جنرون لگی ہوئی ہے جنرون لگی ہوئی ہے فائل پیپر ٹیکس کلیر ہے ایک ایک کچیس کلیر کا سودا ہے تچپ کیا ہے گاڑی میں تچپ سر دو تین پیس ہیں سائٹ کے مائنر سے باقی جنرون ہے گاڑی باقی پوری ہننیڈ پرسن چھت بونٹ ٹھیکی ہننیڈ پرسن اوریجنال ہے کیا پیسے مناسب پیسے کیا ہے سر اس کے پیسے ڈیمانڈ تو کرنا ہے پیتیس لاکھ روگا ٹھیک ہے اور ھوڑی بہت نیکوشیرڈ ہو جائے گی وقت پہ جو پارٹی آئے گی انشاءاللہ آئے گی کون ٹیک نمبر شیر کیجئے گا 0345 0345 23 23 121 121 42 42 کیا نام ہے آپ کا امیس نام دوستو امیس بھائی کی گاڑی ہے آپ پیسے کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے تیوٹا کرولا آلٹس آپ پر چیز کر سکتے ہیں آچھا دوستو ہمارے پاس یہاں سزوکی مہران موجود ہے جو کہ 2012 کا یہ موڈل ہے گاڑی کا فرنٹ سے آپ لوگ لک بغیرہ دیکھنے جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پریٹس اورجنل لگی ہوئی اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لکھی تو سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھنے جی ٹائروں کی بات کرتے ہیں جو گاڑی کے ٹائر بلکل ٹھیک ہے آپ کو ڈلوانے کی اس میں ضرورت نہیں پڑے جی جس گاڑی کے ٹائر ختم ہوتے ہیں جی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تمام بہنے کو بتاؤں اس گاڑی کے ٹائر بلکل ٹھیک ہے جی اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں جی دیکھیں جو گاڑی کی لائٹس ہیں بلکل ٹھیک ہیں ڈیمیز بغیرہ نہیں ہیں نمبر پریٹس گاڑی میں ٹونو اورجنل لگی ہوئی ہیں اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو آپ لوگ اچھا دوستو میں آپ تمام بہنے کو بتاتا چلوں اس گاڑی میں ایک پیس تچ اپ ہے باقی یہ پوری گاڑی جنون ہے اندر سے بھی دکھاتا ہوں اندر سے گاڑی کیسی ہے دوستو اس گاڑی کی نیچے جو فٹویریہ ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی یہ بلکل ابھی تک جنون کلر کے اوپر ہے اگر ہم اس کے پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں جی پلرز گاڑی کے جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں جی سر میری نہیں ہے وہ بھائی کی گاڑی ہے اور اندر سے دیکھ لیں جی اندر سے گاڑی کے اگر ہم سیٹ کورز کی بات کرتے ہیں تو سیٹ کور چڑے ہوئے ہیں دروازے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کا ڈیش بورڈ بلکل ٹھیک ہے میٹرز کی بات کرتے ہیں تو میٹر بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی اور چھت کی اگر ہم بات کریں تو چھت بھی آپ لوگ اس گاڑی کا دیکھ لیں جی ماشاءاللہ کڑا کنڈیشن میں دوستو گاڑی ہے باڈی گاڑی کی بہت کڑا کے جی اور دروازے آپ لوگ دیکھیں دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ حضرت ٹھیک ہے اللہ کا قرآن جی آپ تنائیں سب خیریت ہے مزیم ہیں آپ اور دوستو بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کو بیک دور کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں بالکل ٹھیک ہے گاڑی کی اور اندر سے بھی دیکھنے گاڑی کو اور جناب اس گاڑی کی ڈکی اور انجر روم جو ہے وہ میں آپ تمام بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اچھا دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس گاڑی کے ڈکی کی سیلوں کی تو یہ آپ لوگ چیک کریں یہ ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ بالکل پوری ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی سیل کہیں سے ڈیمیج نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سر بھائی جان کیسے ہیں سر دو منٹ دے دے بس دو منٹ اور دوستو دکی بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کی ڈکی جو ہے وہ بالکل ساف کنڈیشن میں ہے اس گاڑی کا جو انجر روم ہے وہ میں آپ تمام بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اچھا جناب اگر بات کرتے ہیں گاڑی کی بانٹ اور انجر روم کی تو میں سب سے پہلے آپ تمام بھائی کو اس گاڑی کے کپے دکھاتا ہوں جو کپے آپ لوگ اس گاڑی کے چیک کریں گے کپے جو ہیں اس گاڑی کے بالکل اورجنل سیلوں کے اوپر ہیں ٹکلی یہاں پر گاڑی میں موجود ہے لگے یہ دوسرے کپہ بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں انجر روم گاڑی کا بالکل ساف کنڈیشن میں ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی اور ڈرائی بیٹری اس گاڑی میں یہاں موجود ہے لگی ہوئی ہے اگر اس کے ہم بانٹ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی بانٹ کی سیلیں گاڑی کی بلکل پوری ہیں کہیں سے بہمیٹ وغیرہ نہیں ہے اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سمجھ گاڑی کے مکمل دیٹیلز لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر ٹھیک ویڈیوز دیکھتے ہیں ہماری آپ بلکل ریگولر روم ہے آپ کی ویڈیوز سر کون سا موڈل ہے یہ سر یہ دوہزر بارہ کا موڈل ہے جون کا دوہزر بارہ کے جون کی گاڑی ہے اور کتنے آنر ہیں گاڑی کے سر سیکنڈ آنر گاڑی ہے سیکنڈ آنر ہے یہ وی ایکس ہے وی ایکس ہے اور یہ ٹوٹل اٹی تھاؤزنڈ کلومیٹرز اوریجنل رننگ گیس کی سر جنوان چلی ہوئی ہے جی سر اور گاڑی تو ملی تقریباً جنوان لگی ہے سر ایک پیس جو ہے نیچے سے تچھا بیسوڑا اور نمبر پر اس میں جنوان لگی ہوئی ہے جی سر فائل پیپر ٹیکس کیلئر ہے سب کلئر ہے ٹیکس بھی اپ ڈیٹ ہے اور فائل بھی کلئر ہے کیا پیسے کیا سر گاڑی کے سر اس کی ڈیمانڈ جو ہے سات لگ ستر آزار کی رکھی گئی ہے ٹھیک ہے کمی پیشی اس میں ہو جائے گی کمی پیشی ہوگی سر کونٹیک نمبر شیئر کی جائے گا سر سر 0314 0314 2515 2515 932 عویس نام ہے میرا عویس نام ہے آپ کا دوستو عویس بھائی کی گاڑی ہے آپ ایسے کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ عویس بھائی سے رابطہ کر کے سزوکی مہران آپ پرچیز کر سکتے ہیں اچھا دوستو سزوکی آلٹو بھائی میرے پاس یہاں موجود ہے جو کہ 2012 کا موڈل ہے اور بہت خوبصورت کنڈیشن میں دوستو یہ سزوکی آلٹو ہے جناب جس بھائی کو آلٹو چاہیے یہ آپ لوگ دیکھیں گرا گاڑی فرنٹ کی جو لائٹس ہیں اس گاڑی کے بارے میں آپ تمام بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے کہیں سے ریمیج نہیں ہے دونوں نمبر پیرز گاڑی میں جنون لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی گاڑی کو دیکھیں آپ لوگ اچھا جناب آپ تمام بھائیوں کو میں بتاتا چلیں اس میں ایک پیس شاور ہے باقی یہ پوری جنون گاڑی ہے اندر سے بھی دکھاتا ہوں اندر سے گاڑی کیسی ہے اچھا جی اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بونٹ اور انجن روم کی تو سب سے پہلے آپ لوگ اس گاڑی کے کھپے دیکھنے کھپوں کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھنے ہیں بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے ٹکلی کی تو ٹکلی یہاں پر گاڑی میں لگی ہوئی ہے دوسرا کھپا بھی دیکھنے گاڑی کا بلکل جنون کنڈیشن میں ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھنے جی بلکل جنون کنڈیشن میں ہے اور یہاں پر جو ہے بھائی اس کے اندر جو ہے ٹرائی بیٹری لگی ہوئی ہے بونٹ کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں جی بونٹ کی سیل جو ہے اس گاڑی کی بلکل پوری ہے کوئی زن کوئی رست وائل اس گاڑی میں نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس گاڑی کی جو آنر ہے ہم اس گاڑی کی مکمل دیٹیلز لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر والسلام کیسے ہیں باجان الحمدللہ باجان سر کون سا موڈل ہے یہ سر یہ دو ادار بارہ کا موڈل ہے فرسٹ آنر گاڑی ہے زیرو میٹر ہماری نام پہ لکھ لی ہوئی اچھا کتنا چلی ہوئی یہ گاڑی یہ ایٹی ایٹ اورینل چلی ہوئی انجن سسپنشن کیسا ہے کھلا ہی نہیں اس کا آج تک تو ہوگا تو کیسا اوکے زیرو گاڑی ہے ایسی اون ہے سر ایسی میں گمپنی تک کی گیس ہے میں آپ کو کیا تاریخ بتاؤں زیرو گاڑی ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا فائل پیپر ٹیکس کیلئے ہے سر اوکے اوکے تچپ ہے یا پوری جنب پوری جینب ایک انجن ایک انجن تچپ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں سر اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر ساڑھے گیارہ لاکھوں ساڑھے گیارہ لاکھوں پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کون ٹک نمبر بتائیے گا 0312 0312 89 89 39 39 89 897 جی سر حماد سر دوستو حماد بھائی کی گاڑی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ حماد صاحب سے رافتہ کر کے یہ سزوکی آلٹو آپ پر چیز کر سکتے ہیں اچھا دوستو ہمارے پاس یہاں پر ڈائی ہارٹ سو شرار موجود ہے اور یہ 1986 کا موڈل ہے اس گاری کا فرنسل لک مگرہ دیکھنے گاری کی جو لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے نمبر پلیٹس گاری کے اندر اورجن لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے بیک لک کی تو بیک سے بھی دیکھنے بیک کی گاری کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے کہیں سے ڈیمج نہیں ہیں اور نمبر پلیٹس گاری میں دونوں اورجن لگی ہوئی ہیں گن مٹیلک کلر میں یہ گاری ہے اس طرف سے بھی دیکھ لیں گاری کو آپ لوگ اور دوستو آپ تمام بھنیوں کو میں بتاتا چلوں یہ گاری باہر سے شاور ہے اندر سے بھی دکھاتا ہوں گاری اندر سے کیسی ہے اچھا دوستو نیچے جو گاری کی فٹویریاں ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کی فلرز کی تو یہ فلر بھی آپ لوگ دیکھ لیں اس گاری کے سیٹو پر جو سیٹ کور ہیں وہ بلکل نئے چڑے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیٹو پر سیٹ کور بلکل برینڈ نیو چڑے ہوئے دروازے گاری کے بلکل سافت کنڈیشن میں ہیں اور ڈیش بورڈ آپ لوگ گاری کا چیک کریں گی ڈیش بورڈ گاری کا بہت ہی خوبصورت کنڈیشن میں ہے اندر سے آپ میٹر وغیرہ دیکھ لیں گاری کے اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے چھت کی تو چھت بھی آپ لوگ گاری کا دیکھ لیں جی چھت گاری کا بلکل ساف کنڈیشن میں ہے اور دروازے آپ لوگ دیکھ لیں جی دروازوں پیجے جی والے تو سلام سیدھے وغیرہ جی بھائی جان کیسے ہیں اللہ کا کرم آپ کو رہے ہیں ایک مند میں کس نام سے چلا رہا ہوں بتاتا ہوں آپ کو تھوڑا ویٹ کر رہے ہیں اور دوستو بیک سے بھی دیکھ لیں گاری کو اندر سے دیکھیں جی گاری کو آپ لوگ سیٹ کور بلکل نیو چڑے ہوئے جی اچھا جناب اگر بات کرتے ہیں ہم گاری کے دیکی کی سیلوں کی تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی دیکی کی جو سیلیں ہیں یہ گاری کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہیں جی اور ایٹی سیٹس کا موڈل ہے جناب اپنے پرانی گاری ہے مگر سیلیں گاری کے ٹھیک ہیں سینجی وغیرہ اس میں لگی ہوئی ہے اور دکھاتے ہیں جی آپ کو اس گاری کا انجن روم بھی ہم اچھا جناب اگر بات کرتے ہیں ہم گاری کے انجن روم اور بانڈ کی تو سب سے پہلے آپ لوگ اس گاری کی کھپے دیکھ لیں جی گاری کی کھپے جو ہیں وہ بلکل اپنی اور جنہوں سیلوں کے اوپر ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹکلی یہاں پر گاری میں موجود ہے لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ لیں جی اور دوسرا کھپا بھی گاری کا دیکھ لیں گاری کی جو مین کی پٹی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پلکل اپنی جنون کنڈیشن میں ہے اگر ہم اس کے بانڈ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں اور اس گاری کے جو اونر ہے اسلام علیکم سر جی وآلہم سلام سر کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر کون سا موڈل ہے یہ یہ ایٹی سکس ہے ایٹی سکس کا موڈل ہے کتنے اونر ہے گاری کے یہ تین سے چار اونر ہے میرے خال میں تین سے چار اونر ہیں اپنے انجن پہ ہے جی اپنے انجن پہ اس میں اے سی ہے ایسی لگا ہوا ہے ورکنگ میں نہیں ہے ورکنگ میں نہیں یہ ایسی لگا ہوا ہے اور سی این جی پیٹرول دونوں پہ دونوں پہ ورکنگ ہے دونوں پہ بار سے شاور ہے گاڑی جی بار سے میں نے بھٹی میں بینٹ کروائی ہے ٹھیک ہے اور اندر سے پوری اوریجنل ہے ہنڈیٹ پرسنٹ اوریجنل ہے اندر سے جنمال ہے نمبر پہ جنمال لگی ہوئی ہے جی نمبر پلیٹ بھی اوریجنل ہے ٹکلی بھی جہنین ہے کافزاد بھی ہنڈیٹ پرسنٹ ہے اس کے پائل پیپر ٹیکس کے لیے پائل بھی ریٹن ہے اور ٹیکس بھی کمپلیٹ ہے کیا کیسے گاڑی کے؟ 3,8,000 روپے 3,8,000 روپے کونٹیک نمبر شیئر کیجئے گا 033-4038-2841 ایک پہ دوبارہ رپل کیے گا 033-4038-2841 کیا نام ہے آپ کا؟ سوہیل نام ہے میرا دوستو سوہیل بھائی کی گاڑی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ سوہیل صاحب سے رابطہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں اچھا دوستو یہاں پر عمال پر ٹیوٹا بیلٹا موجود ہے جو کہ دو ہزار سات کا موڈل ہے اس گاڑی کا فنسل لک وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کی جو لائٹس ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل بالکل ٹھیک ہے نیچے بمپروں میں فوگ لائٹس بھی گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کے سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھیں یہ ٹائروں کی بات کرتے ہیں تو گاڑی کے ٹائر بالکل ٹھیک ہیں علائرہم گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں گاڑی میں جو ٹچ اپ ہوگا وہ ہم آپ کو لازمی بتائیں گے جی کیونکہ آپ تمام بھائی اتنا دور بیٹھ کے ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر شکوا یہ ہے کہ لائک نہیں کرتے یار یقین کریں یہاں پر ایک ویڈیو اتنی محنت سے بنتی ہے کہ میں آپ تمام بھائی کو کیسے بتاؤں اور بار بار ایک گاڑی کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا ہے جھکنا پڑتا ہے یقین کریں شام میں نہ ٹانگوں میں جان نہیں ہوتی مگر کیا ہے کہ صرف اچھی گاڑی دونتے ہیں وہ آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ تمام بھائی جو ویڈیو دیکھنے ٹائم ضائع کر رہے ہیں وہ آپ کا ٹائم ضائع نہ جائے باقی دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلیں اس گاڑی کے اندر چھت پلر جنون ہے باقی گاڑی شاہوار ہے اندر سے بھی دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے اور دوستو نیچے اس گاڑی کی جو فٹویریاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی فٹویریاں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی آپ لوگ اس گاڑی کے دیکھ لیں جی پلر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اندر سے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے دروازوں کی تو دروازے آپ لوگ دیکھیں گاڑی کے دروازے گاڑی کے صاف کنڈیشن میں ہے اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں ڈیش بورڈ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے ہوتو گئر ٹرانسمیشن میں گاڑی ہے چھت بھی آپ لوگ اس گاڑی کا دیکھ لیں جی اور اگر ہم دروازوں کی بات کرتے ہیں دروازے آپ لوگ اس گاڑی کے دیکھیں دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں جی دروازوں کی سیلے ہیں بلکل ٹھیک ہے بیک سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو بیک ڈور کی جو سیلیں ہیں یہ بھی گاڑی کی آپ لوگ دیکھیں جی بالکل ٹھیک ہے اندر سے دیکھیں گاڑی کو جنات اندر سے گاڑی ماشاءاللہ بالکل صاف کنڈیشن میں ہے اور ڈکی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں سر ڈکی اوپن کیجئے گا اس کی ڈکی بھی جنات دکھاتے ہیں آپ کو کیا کنڈیشن ہے ڈکی کی ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور دوستو ڈکی کی جو سیلیں ہیں وہ بالکل پوری ہیں اندر سے اس کیاڑی کی سٹپنی اور ڈکی دیکھیں آپ لوگ ٹھیک ہے جی اور انجن روم اس کا میں آپ تمام بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اچھا جناب اگر بات کرتے ہیں ہم اس گاڑی کی بانٹ اور انجن روم کی تو سب سے پہلے میں دکھاتا ہوں جی آپ کو اس گاڑی کے کھپے آپ لوگ کھپے دیکھیں اس گاڑی کے کھپے گاڑی کے بلکل جنون سیلوں پہ ہیں اور مین کی جو پٹی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کی دوسرا کھپا بھی گاڑی کا بلکل جنون کنڈیشن میں ہے اگر ہم اس کے بانٹ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں بانٹ بھی یہ سیلیں ہیں یہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اس گاڑی کے جو آنر ہیں اس گاڑی کی مکمل جتیز رہے دیکھتے ہیں اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ کون سا موڈل ہے بھائی جان دو ہزار سات موڈل ہے آٹ کی ریجسٹرڈ ہے دو ہزار سات کا موڈل ہے آٹ کی ریجسٹرڈ ہے یہ ہزار سیسی آتی ہے تیرہ سیسی انجن ڈالا ہوا ہے یہ تیرہ سو کنورٹ ہے تیرہ سو کنورٹ ہے بک پہ اپ ڈیٹ ہے یہ اپ ڈیٹ ہے اپ ڈیٹ ہے اور مجھے یہ بتائے گا کہ گاڑی کا ایسی آن ہے ایسی چل ہے باہر سے ٹچ اپ کیا ہے گاڑی میں باہر سے چھت پلر چھوڑ گی شاور ہے شاور ہے اور نمبر پر اس کی جنون اوریجنل رکھی ہوئی ہے رکھی ہوئی ہے فائل پیپر ٹیکس کے لیے ہے ہر چیز کے لیے ہے کیا پیسے ہیں سر گاڑی جائے پیسے سترہ پچانس دیمانڈ ہے دیمانڈ ہے کمی پیشی اس میں ہو جائے گی تھوڑی بہت ہو جائے گی کھون ٹیک نمبر بتائیے گا 0315 0315 8256 207 207 کیا نام ہے آپ کا عالم نام دوستو عالم بھائی کی گاڑی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ عالم صاحب سے رابطہ کر کے گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں اچھا جناب یہاں پر میرے پاس ڈائی ہارڈ سو کوڑے موجود ہے وائٹ کلر میں جو کہ میرے خیال سے دو ہزار آٹھ یا نو کا موڈل ہے اس گاڑی کا پرنسل لک وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کی جو لائٹس ہیں یہ ٹھیک ہیں بلکل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور بونر پہ جو ہے یہ بھی نشان وغیرہ ہیں آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی اگر ہم سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جو ٹچ اپ ہوگا وہ میں آپ تمام بھائیوں کو بتاؤں گا کہ اس گاڑی میں بونر تو شاور ہے آپ لوگ اس طرف سے بھی دیکھ لیں اور اس طرف سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں جی اچھا دوستو صرف اس میں تین پیس ٹچ اپ ہے باقی یہ پوری جنون ہے گاڑی اور اندر سے بھی دکھاتا ہوں اندر سے کیسی ہے اچھا دوستو نیچے اس گاڑی کی جو فٹ بیریاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی اور گاڑی کے جو پلر ہیں یہ بھی آپ لوگ چیک کریں گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اندر سے آپ لوگ دیکھ لیں اچھا جی گاڑی سروس نہیں ہوئی سیٹو پر سیٹ کور نئے چڑے ہوئے ہیں صرف گاڑی جو انہیں سروس نہیں ہوئی میرے بھائی یہ سبسکرائبر ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا ناظر بھائی بس میں ایسے ہی لے آیا ہوں تو آپ اس کا ریویو بنا کریں ٹھیک ہے جی دو لاکھ چودہ ہزار تین سو اکیس کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے اچھا جاتا آپ لوگ اس گاڑی کا دیکھ لیں اور دروازے بھی دیکھ لیں آپ لوگ دروازوں کی سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں بیک سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو در سے دیکھیں جی گاڑی کو اور دکھاتے ہیں جی ڈکی اور اس گاڑی کا انجر روم آپ تمام بھائیوں کو سر ڈکی اوپن کیجئے گا اس کی دوستو نمبر پر اس میں جینور نہیں لگی ہوئی وہ میں دیکھ لیتا ہوں اور جناب بیک سے دیکھیں آپ لوگ ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں اور اگر ہم بات کرتے ہیں جناب اندر سے تو اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی نہیں دکھا سکتا ہوں اندر سنانمان پڑا ہوا ہے باقی انجر روم دکھاتا ہوں اچھا جناب بات کرتے ہیں جی گاڑی کی بانر اور انجر روم کی تو سب سے پہلے آپ لوگ اس گاڑی کے کپے دیکھ لیں جی کوئی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں ٹکلی یہاں لگی ہوئی ہے گاڑی کے اندر اور یہ دوسرا کپا بھی دیکھ لیں جی گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ آپ لوگ چیک کریں اور بانر کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی جہاں زنگ وغیر آپ کو نظر آئے گا جی باقی اس کے جو اونر ہیں ان سے ہم اس گاڑی کے پیسے کیا مانگ رہے ہیں اسلام علیکم السلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کا بولہ کرم تربیر سر کونسا موٹل ہے سر یہ ناظر بہن کور ہے نوہ کے گیارویں مہینے کی گاڑی یہ ہے کتنے ہونر ہیں اس کے اس کے سیکنڈ آرہ سیکنڈ آرہ سیکنڈ آرہ اپنے انجن پر ہے اے سی آن ہے اس میں اے سی ورکن میں اے سی ورکن میں ہے انجن سسپینشن کیسا ہے انجن بھی سب سے مانشل اللہ گاڑی پر ہے اور نمبر پر جنوان اس کی نمبر پلیٹ میرے گھر پر یہ ڈپلیکٹ لگی گی ڈپلیکٹ لگی گی فائل پیپر ٹیکس کلیر ہے سب کلیر ہے کیا پیسے گیا سر نادر بھائی یہ میں نے آٹھ لاکھوں پر ڈیمانڈ رکھی تھی میں نے آٹھ لاکھوں پر یہ آپ کے لئے آپ کی چینل پر کوئی بھی آئے گا تو اس کے ساتھ لاکھ نوے زار پر کونٹیک نمبر بتائیے گا 0341 0341 23 237 284 284 کیا نام ہے آپ کا عبدالرحیم دوستو عبدالرحیم صاحب کی گاڑی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہمارے پر ہونڈا سٹی موجود ہے اور 1.3 آٹومیٹک گیٹ ٹرانسمیشن میں گاڑی ہے 2011 کا یہ موڈل ہے اس گاڑی کا فرنٹ سے لک وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پیٹس بھی اورجنل لگی ہوئی جب ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لوک کی سائیڈ سے آپ کو دیکھ لیں جی ٹائروں کی بات کرتے ہیںG Laurem گاڑی کے لگے ہوئے ہیں آپ لوگ سائیڈ سے دیکھ لیں کے گاڑی کے اوپر کوئی اس کوئی نشان اگر ہم گاڑی کی راجز کی بات کرتے ہیں تو وہ گاڑی کی بیک لائٹس بالکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہیں اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں جیارے اچھا دوستو آپ تمام بھرے کو میں بتاتا چلوں اس گاڑی کے اندر دو پیس شاور ہے باقی پوری جنوانے اندر سے بھی دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے اور دوستو نیچے جو اس گاڑی کی جو فٹویریاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کی جو فٹویریاں ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے پلر جو ہیں گاڑی کے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی اور دوستو ابھی ویڈیو کا ہم نے اینڈ کر دیا تھا تو یہاں پر یہ گاڑی ہے میں طرح اچھی مل گئی تو میں نے کہا جی ایڈ کرتے ہیں شام تو خیر ہو چکی ہے اور آپ لوگ اس گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے یہ بھی دیکھ لیں آن رائٹ پینل گاڑی کے اندر یہاں لگا ہوا ہے اور میٹر بغیر آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کے ساف کنڈیشن میں گاڑی ہے اوٹو گیٹ ٹرانسکمیشن میں گاڑی ہے جی چھت کی بات کرتے ہیں تو چھت بھی آپ لوگ اس گاڑی کا دیکھ لیں چھت گاڑی کا بلکل ساف کنڈیشن میں ہے ڈکی یہاں سے اوپن کرتے ہیں جی دروازوں کی بات کریں دروازے آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں یہ دروازوں کی سیلیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بیک ڈور کی تو بیک سے بھی دیکھ لیں بیک ڈور گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے جی اندر سے بھی دیکھ لیں آپ لوگ اور دوستو اس گاڑی کی جو ڈکی ہے جی یہ بھی ہم آپ تمام بھائیوں کو دکھاتے ہیں یہ ڈکی کی کیا کنڈیشن ہے ڈکی کی جو سیلے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں ڈکی کی سیلے جو ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈکی کی جو سیلے ہیں دوستو یہ گاڑی کی بھوکل پوری ہیں اور اندر سے بھی دیکھ لیں گاڑی کی سٹپنی جو ہے بھئی وہ بلکل نہیں ہے انجن روم اس گاڑی کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور جناب اگر بات کرتے ہیں گاڑی کے ہم بانٹ اور انجن روم کی تو سب سے پہلے میں آپ تمام بھائیوں کو اس گاڑے کے کپے دکھاتا ہوں یہ کپے آپ لوگ دیکھیں بالکل اپنی اورجنل سیلوں کے اوپر ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے دوسرے کپے کی تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بلکل اپنی اورجنل سیلوں کے اوپر ہے اور بانڈر کی جو سیلے ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بانڈر کی جو سیلے ہیں یہ گاڑی کی بلکل پوری ہیں اور اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس گاڑی کے مکمل کے ٹیلز لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ کون سا موڈل ہے بھائی جان 11 موڈل ہے 11 موڈل ہے کتنے آنر ہے گاڑی کے یہ فرسٹ آنر ہے کتنا چلی ہوئی ہے یہ ایک لاکھ دس ہزار مائلی ایک لاکھ دس ہزار چلی ہوئی ہے اور گاڑی کے انجن سسپینشن میں کام وغیرہ بلکل ہوا رو لوگ کے کوئی کام نہیں ہے تچت کیا گاڑی میں صرف پچھلا فینڈر ڈرائیور سائٹ کا ایک سٹیچنگ ہوا ہوا ہے باقی پوری جنور باقی پوری اوریجنل نمبر پر جنور لگی ہوئی ہے جی بلکل بھائی فائل پیپر ٹیکس کلیر ہے بلکل کلیر ہے کیا نام ہے آپ کا انس دوستو انس بھائی کی گاڑی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے یہ ہونڈا سٹی آپ پرچیز کر سکتے ہیں ویلکم بے گئیس بھائی آج کی جو ویڈیو تھی امید ہے آپ تمام بھائیوں نے دیکھ لی ہوگی کوشش کی کہ یہاں پر جو اچھی سے اچھی گاڑیاں ہو وہ تمام بھائیوں کے لیے ایڈ کریں گے آپ کی کوئی بھی ریکویسٹ ہوتی ہے ہم لوگ یہاں پر گاڑیاں ایڈ کرتے ہیں اور ایک چھوٹی سی جو کوشش ہوتی ہے بھائی جان بھائی جان سر بس میں آ رہا ہوں دو منٹ دے دے بس تو دوستو کوشش ہوتی ہے کہ جو اچھی گاڑیاں ہوں یہاں پر ایڈ کریں سر کیسے ہیں آپ سب کیسے ہیں اللہ کا کروں اللہ کا کروں اللہ کا کروں اللہ کا کروں سر تو باقی دوستو السلام علیکم کچھ بھی نہیں ہوگا کیسے ہیں سر سب یہاں ٹھیک ہے آپ کی تو دوستو جانے پہچانے ہمارے آمر بھائی آمر شاہ صاحب جن کو آپ جانتے ہیں سر آج تھوڑے پریشان پریشان ہے خیریت تو یہ کیا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا کیا کچھ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہونے والا اور مجھے تو الیکشن بھی بھی ملے نہیں کرا ہوا اتنے خراب ہو رہا ہے حالات چ seront ہے چاہkeeping بھا مینگا ہی حکمت چودہ روپے کم کر دیا ماشاءاللہ پیٹرول میں تو بولنا ہوں نگرہ حکومت ہی رکھو اس ملک میں اچھا ایسا ہی کہنا چاہیے بلکل ایسا ہی کہنا یہ نگرہ حکومت رہے بلکل نگرہ حکومت بلکل ہو کے کوئی جمعوریت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو عمام کو جمعوریت کی ضرورت نہیں ضرورت نہیں ہے عمام کے لیے تو عام بھی اچھی ہے کا 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 کیا ہے और सच यह है की वादा है अवाम वाद है वहाँ के खायद है जो फूर बहुत है और ऑधितों आपकी कोई ریکویسٹ ہو تو نیچے کمنٹس بوکس میں کمنٹس کیجئے گا انشاءاللہ آنے والی نیکس ویڈیو میں ہم آپ کی ریکویسٹ کو لازمی اٹھ کریں گے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکر لازمی کیجئے گا اپنے بھائی نادر خان کو یادت دیجئے کیسے ہیں بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ